بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں آمین ہمارے ہاں مختلف تہواروں پر مختلف میٹھے بنائی جاتے ہیں اور خاص طور پر جو میٹھا سب سے زیادہ شوق سے پسند کیا جاتا ہے اور جس کی فرمائش بھی زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں لڈو اور میں آج بنانے جاری ہوں ایک مزددار سی لڈو کی ریسپی جو کہ ہیں بیسن کے لڈو تو چلیں یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اسے بنانا شروع کرتے ہیں پین کو میں نے گرم کر لیا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ میرے پاس یہ سوجی ہے اس کو میں اس میں تھوڑے دیر کے لیے بھون لوں گی اس کو بلکل لو ٹو میڈیم آنچ پہ آپ نے گھوننا ہے یہ جلے نہ اور اس کی اچھی سی کوشبو آنا شروع ہو جائے اور گولڈن کلر آ جائے تو تب یہ تیار ہوگی اور ہم پھر اسے اٹھا لیں گے سوجی سے بیسن کے لڈو میں ایک دانے دار پرن سا آ جاتا ہے اور وہ بہت اچھا لگتا ہے دانے دانے سے اس میں ہوتے ہیں آپ کھالی اگر بیسن ڈالیں تو وہ بھی اچھا ہے لیکن آپ کو سوجی ضرور ڈالیں اس سے زیادہ اچھی مزے کے ادھاتے ہیں کھشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور کلر بھی چینج ہو رہا ہے تھوڑی دیر ہم اس کو بھون لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے بڑا اچھا اس کا گولڈن کلر آ گیا ہے اور اب میں پھوراں چولے کو میں نے بڑھ گیا بھی ہے اور اس کو اب میں نکال لیں گے اب اسی پین میں میں آدھا کپ آئل ڈال رہی ہیں اور اس میں اب یہ میرے پاس تین سو گرام بیسن ہے یہ میں اس میں ڈال کے تو اسے میں بھونوں گی آنچ کو میں نے لو رکھ ہے اور اس کو میں اب ہلکے ہاتھ سے اس کو بھونتی جاؤں گی اگر آپ آنچ تیز کریں گے تو یہ جل جائے گا لیکن پکے گا نہیں کچھا پن اس میں رہ جائے گا تو ہم نے اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سوڈی سوڈی کے ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ میں نے اس سے پہلے بھون لیا تھا سوڈی ڈالتے ہیں بعض لوگ اسی وقت میں سوڈی ڈالتے ہیں لیکن کچھ ڈالتے ہیں اور پھر اس کو بھونتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھون کے رکھ لیا تھا تاکہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے کہ سوڈی کچھ رہ گئی ہے کیونکہ وہ پھر سمیل جو اس کی آئے گی وہ اچھی نہیں لگے گی یہ اب اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور تیار ہے اس کو اب میں جلدی سے بھون سوڈی میں نکال لیتی ہوں تاکہ یہ جل نہ جائے اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور قریباً آدھا گھنٹا آپ کو لگے اسے ٹھنڈا کرنے میں تو اسے ٹھنڈا ہونے سے چلیں پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں لڈو کا امیزہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں اس میں باقی کی چیزیں ڈالتی ہوں تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں کاجو ڈالیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے یہ باریک کاٹ کر رکھے تھے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال لوں گی چینی آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی آپ کو میٹھا پسند ہے اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ دو سو گرام چینی اس کو میں نے باریک پیس لیا تھا آئسنگ شگر آپ کے پاس ہے تو اس میں ڈال رہی ہوں نہیں تو گھر میں پیس لیں اس کو میں ڈال دے گی اس میں ڈال رہی ہوں میں یہ ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں جیب سے بھی اچھا نہیں ہے اسے اوائیڈ ہی کرنا چاہیے اس کو اب اچھی طرح سے مکس کروں گی بڑی اچھی خوشفو آ رہی ہے لائچی کی اور بیسن کی اور بہت مزے کا لگ رہا ہے کیا خیال ہے ابھی کھا لیا جائے اس پہ ہم لٹو بناتے ہیں اور پھر کھائیں گے اگر آپ چینی کو گرم گرم آمیزے میں شامل کریں گے تو یہ آمیزہ جو ہے اس کے شیرے کی وجہ سے یہ پتلا ہو جائے گا تو آپ نے انتظار کرنا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہو روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو پھر آپ اس میں چینی مکس کر سکتے ہیں تو اب یہ اس میں چینی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کے بنائیں گے لٹو اب جتنا بھی سائز لینا چاہیں بڑا چھوٹا آپ اس کے حساب سے لے سکتے ہیں اب یہ ہلکا گرم ہے اس کو میں بنا کے ایسی رک دوں گی اور پھر اس کو تھوڑی دیکھ کے لئے فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہوئیے دیکھیں اب اس کی شیپ جو ہے وہ گول نہیں رہ رہی تو یہ پھر اور جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو دوبارہ سے راؤنڈ شیپ میں اس کو لائے تو پھر میں رکھوں گی لٹو کو فریج میں رکھ کے تھوڑا چھنڈا کر لیا تھا اور اب اسے میں نے دوبارہ سے ری شیپ کر کے تو اس کو دوبارہ تیار کیا ہے تو آپ اسی طرح سے ان کو بنائیں ری شیپ کو فالو کریں آپ کو یہ گینن پسند آئیں گے لٹو تیار ہو گئے ہیں بہت مزیدار ہیں آپ اسے ضرور بنائیں اور کھائیں مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ری شیپ کیسی لگی تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ری شیپ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ